نمسکار جیمنی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انوراک سکسینہ اور خبروں کے وستار میں جانے سے پہلے ایک نظر ابھی تک ہیڈ لائنز پر اپنے چاہر سے باز نہیں آرہ ڈرائگنز سین نوارتہ کے بعد ایل ایسی پر چین نے لگائے بیس ہزار جوان بھارت نے بھی بھیجی ماؤن ڈیویزن ایم بی میں شیوراج کیبنٹ کا وستار بیس کیبنٹ اور آٹھ راجی منتریوں نے شپس سندیا گھٹ کے بنائے گئے بارہ منتری دیش میں کورونا کا کہہ لگا تر جاری چوبیس گھنٹے میں انیس ہزار ایک سوڑتالیس نئے کیس چھہ لاکھ چار ہزار چھ سو اکتالیس پہنچا مریضوں کا آقلہ چار سو چوہتیس نے گوائی جان کامالیاترہ پر ہدوار پرشاہ سن سکت کامالیاترہ پر آئے تو خود کے کلچ پر چودہ دن کارنٹین نہیں ملے گا جل اور خبروں کی اور بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دیش پردیش اور اپنے زلے کے آس پاس کی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہے جیمڈی نیوز تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ جیمڈی ٹی وی انڈیا ڈاٹ کام کو ساتھی آپ کر سکتے ہیں میں ٹوٹر پر بھی فالو اور اب خبریں وسطار سے کانپردہ ہاتھ میں اپرادی بے خوف نظار آ رہے ہیں تھانے سے چند قدموں کی دوری پر بائیک سوال لٹیروں نے دن دہاڑے آنکھ میں مرچ پاودر جھوک کر بائیک سوال سے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا آرنڈ فانڈ میں پولیس کے اعلادکاری بھاری پولیس بل کے ساتھ موقع پر پہنچے اور گھٹنا کی تحقیقات کی وہیں گھٹنا میں گھائل پیڑت بائیک سوال کو اپچار کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے پورا معاملہ جنپت کے بھوگنی پور کوتواری اکشتر کا ہے جہاں بائیک سوال دو لٹیروں نے بائیک سے جا رہے شخص کے آنکھ میں مرچ پاودر جھوک کر لگ بگ دو لاکھ روپے کی لوٹ کی گھٹنا کو انجام دے ڈالا پورا اس کا کہنا ہے کہ ہر پہلو سے جانچ کی جا رہی ہے جلد ہی گھٹنا کا خلاصہ کر دیا جائے گا آج بھوگنی پور چھتر میں ایک سوچنا ملی تھی یہ ایک ویکٹی اپنی موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان کو پیچھے سے کسی نے کہا کہ ان کے پیسے گر رہے ہیں اور ان کو یہ دھوکہ ہوا تو انہوں نے موٹر سائیکل روکی اور ان کا آروپ ہے کہ اس کے باد ان سے پیسے چھین لیے گئے جس میں کہ ان کا کہنا ہے کہ دو لاکھ روپے وہ لے کے جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں مرچی ڈال کے وہ پیسے ان سے چھین لیے گئے تو سبھی آفسرز یہاں اس پورے گھٹنا ستھل کی جانچ کر رہے ہیں ان ارکشن کر رہے ہیں اور گھٹنا کا جانسی میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے پولیس پرشاہ سندوارہ سویتھانو و پولیس آفسس الائیو بیرک میں کوویڈ نائنٹین ہیلپ ڈیسک بنائی گئی ہے جہاں فریادی یا پولیس کرمی آتا ہے تو اس کی پہلے تھرمر سکیننگ پرس کی جانچ اور سنیٹائز کر کے ہی اسے اندر آنے دیا جائے گا کیونکہ پولیس کرمی فرنٹ وارئیرز ہیں اس لئے پولیس کرمیوں کی سمیں سمیں پر کورونا سے ریلیٹیو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پولیس عدیق شک گرامیڑ کے کاریالے میں پولیس نیرک شک نے حال ہی میں اپنا ٹیسٹ کروایا جس کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد نیمانوسار سینیٹائزیشن اور سیل کرنے کی کاروائی کی گئی اس کے ساتھ ہی جو بھی ان کے سمپرک میں آیا ہے ان سب ہی کا کورونا سے ریلیٹیو ٹیسٹ کیا جائے گا پولیس کرمی چونکہ فرنڈ واریئرز ہیں اس لیے سمیں سمیں پر پولیس کرمیوں کے بھی کورونا سے ریلیٹیو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس سمبند میں سمست تھانوں میں سمست پولیس کے آفیسز میں ہیلائی آفیسز میں اور ایوین جو بیرکس ہیں اس میں کوویٹ کیئر ہیلپ ڈیسٹ کی ستھابنہ کی گئی ہے جس میں ٹرینڈ جو پولیس کرمی ہے وہ جو بھی پولیس کرمی آ رہا ہے چاہے وہ تھانے پہ آ رہا ہو یا وہ پولیس آفیس میں آ رہا ہو ان سب ہی کا ایک پرارمک جانچ وہ کر رہے ہیں جس میں وہ تھرمل اسکینر سے اس کا تابمان نوٹ کرتے ہیں اور پلس آکسی میٹر سے بھی ان کے آکسیزن لیول کو چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سینٹائز کرنے کے بعد ہی کسی آفیس میں یا تھانہ پرسر میں پرویش کی انمتی ہے حمیر پرزلے میں ایک بار پھر رشتوں کے قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے اس سلسلی خیز معاملے میں کلیو کی بیٹوں نے ورد پتا کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی پریجن جہاں بیٹوں دوارہ پتا کی ہتیا کرنی کی بات کہہ رہے ہیں تو وہیں پولیس اسے حادثہ بتا کر اپنا پلہ جھاڑ رہی ہے مسکرہ تھانے کے پہاڑی بھیچاری گاؤں کے رام سنہی راجپوت کی پاریواری کلہ کے چلتے ان کے ہی دو بیٹوں نے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی پریوار کی مکھیہ کی ہتیا سے پریوار میں کورا مچ گیا وہیں پولیس پورے معاملے کی تحقیقات بات کر رہی ہے گرام نوازوی گرام پہاڑی بھیٹاری کے تھانے اپنسیت آ کر ایک تحریت دیا کے ساتھ آج میرے پتی چھت پر سے اگیاد کارون کارون نیچے اگیاد کارونوں سے نیچے گر گئے ہیں جن کے سر میں کافی چوٹ آنے کارون کے مردت ہو گئے ہیں اس سوچنہ پر تھانہ پولیس تتکال گرام بھیٹاری موقع پر پہنچ کر مرتق کے شاہ کو کبجے میں لیا اور اس کو وہ پنچات نامہ تیار کر کے اس مارٹم ہے تو مرچری روانہ کیا گیا ہے پرکرم کی تتکال گہنتہ سے جانچ کی جا رہی ہے اور پیار ریپورٹ تتہ جانچ کے آدھار پر اگریم بیدک کاروائے پرکرم میں لوگ ڈاؤن کے سمیے سے سبھی ویوسائق پرتشتانوں کے ساتھ دھارمے کی ستھلوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا انلاک ون میں بھی دھارمے کی ستھلوں کو بند رکھنے کے نردیش دیئے گئے تھے اسی کو لے کر زلادکاری ڈاکٹر برم دیو رام تیواری نے سبھی دھرم گروہوں کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک میں سرو سمتی سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ کوویڈ نائنٹین کے مدد نظر دھارمی کی ستھلوں کو ابھی اکتیس جولائی تک بند رکھا جائے گا دھارموں کے جو کتنے پہلے ہمارچارت تھے ان کے ساتھ اور سبھی لوگوں نے اپنے اپنے پنت کی اور سے اپنے دھرم کی اور سے اپنا جو لوگوں سے باتچیت کی تھی اس کے آدھار پر یہ بتایا کہ اس سمیں کرونا کا جب پرکو پڑھا ہوا ہے تو دھرم اسطل اور سبھی لوگوں نے سرب سامت سے اہمینڈے دیا ہے کہ دھرم اسطلوں کے بیسے میں کانپور سہر میں جو بیوستہ بھی چل رہی ہے اس کو اکتیس جولائی تک اتھاوت چل رہی ہے لڑیتپور زلے میں ٹڈڈی دل نے زلے کے علا غلق شیطروں میں دستک دے دی ہے جس کو لے کر زلے کے گرامیر پھر سے حیران اور پریشان ہو اٹھے اور اپنے اپنے حساب سے ٹڈڈیوں کو بھگانے کے پریاس میں جھٹ گئے کوئی گھنٹیاں بجا کر کوئی برتن بجا کر تو کوئی میوزک بجا کر انہیں بھگانے کا پریاس کر رہا ہے کانپردکشن کے بررہ سات علاقے میں سالوں سے چلی آ رہی پیجل کی سمسیہ کو لے کر اکشیطر کے مہلاؤں و آیواؤں نے تھالی اور منجیرہ بجا کر جن پر دیندیوں سے اکشیطر میں بھرمڑ کرنے کی گوہار لگائی آپ کو بتا دے کہ اکشیطر میں سمسیہوں کا امبار لگا ہوا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کافی پہلے پانی کی لائن ڈالی گئی تھی جس میں آج تک اس میں پانی نہیں آیا ہے لوگ آس پاس کے محلوں سے پانی بھر کر لاتے ہیں وہاں اکشیطر میں کوئی بھی جن پرتینی جھاکنے تک نہیں آتا علاقے میں نہ سڑک سہی ہے نہ پارک بدحال اس طریقے کے بارے میں پارشد ویدھی راجپال کو کئی بار اوگت کر آیا جا چکا ہے لیکن نتیجہ شونے رہا ناراض علاقائی لوگوں نے ایک ہی پوسٹر میں سانسد ستیدیو پچوری مہا پور پرمیلا پانڈے ویدھائک سریندر میتھانی پارشد ویدھی راجپال کی فوٹو لگا کر انہیں اکشیطر میں بلانے کی مانگ کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ان کو بلائے گا اس کو گیارہ ماس کو پہار میں دیے جائیں گے کانپور کے برہ سات علاقے کو تلاش ہے جن پرتینیوں کی کیونکہ جن سمسیاؤں کو لے کر جو آکروش وہاں پر دیکھا جا رہا ہے وہ صاف دیکھ رہا ہے ویڈیو اس کے ویزولز میں کہ وہاں پہ تھالی منجیرہ بجا کر بہلاو اور یواؤ نے پردشن کیا کیونکہ کئی طرح کی جن سمسیائیں وہاں پر اپنا مو بائے کھڑی ہوئی ہیں اور جن پرتینی دھی ہیں وہ جھانکنے تک نہیں آتے اس علاقے میں یہی شکایت ہے وہاں کے ستھانی لوگوں کو کہ وہاں پیجل کی سمسیہ ہے لوگوں کو دوسرے محلوں سے پانی بھر کر آنا پڑتا ہے جس کو لے کر لوگوں نے پوسٹر بنا کر وہاں پر پرچار پرسار کیا کہ جو بھی جن پرتین دھیو کو یہاں پر کھینچ کر لائے گا ان کو بلا کر لائے گا اسے گیارہ ماسک اپہار میں دیے جائیں گے جو کہ اصد اور بلکل خراب پڑا ہوا ہے سرکاری نل ہیں جو خراب پڑے ہوئے ہیں اور ایک سڑکے بھی ہیں وہ بھی خراب استثتی میں ہیں اور یہاں تک ابھی تک ساڑھے تین سال سے زیادہ ہو چکا ہے سرکاری نل کو یہاں پر لگے ہوئے یہاں پر پائپ لائن تو پڑی ہوئی ہے جلکل کی ابھی مگر بھلال میں وہاں پر پانی نہیں آ رہا کسی کے نیواز میں یہاں پر ہم لوگ ایسے پلاٹ میں یہ پردرشن کی ہوئے ہیں وہ کئی بار گیپن اور آپ لوگوں کے مادم سے پہ پورو میں بھی پردرشن کر چکے ہیں جس کے اوپرانت بھی ایسا کار نہیں ہوئے ہیں اوچیت کار نہیں ہوئے وہ کورونا کال میں بھی یہ شیطری جمعہ داروں یعنی جو لوگ تندر کے مادم سے ہم لوگ چنتے ہیں جو کی نیتا ہیں یہ لوگ نہیں آئے ہوئے ہیں کورونا کال میں بھی ان کی ملعب اوچیت اور ایک سنتوش جنک کاروائی نہیں ہوئی ہے کانپور کے بررک شیطر کے پیٹرول پرمپستی سڑک کے نیچے سے جا رہی وارٹر لائن کے لیکیج ہو جانے سے ہزاروں لیٹر پانی پرتے دن برباد ہو رہا ہے جس کو لے کر کانگریسی دھرنے پر بیٹھ کر جل نگم کے ادھکاریوں سے اسے صحیح کرانے کی مانگ کر رہے ہیں تو وہیں کانگریسیوں نے ادھکاریوں کی صدبدھی کے لیے ہون بھی کیا جل نگم کا بہر آئے لیکن کوئی بھی ادھکاری نہیں سننے کو تیار ہے ہم چار دن سے دھرنے پر بیٹھیں کوئی بھی ادھکاری آج تک نہیں آیا ہے اس کے صدبدھی کے لیے آج ہم لوگوں نے حمن یقی کیا ہے کہ سائد ان کے دیمارک میں ایسی بھگوان بدھی دے جس سے کہ وہ یہاں آ کر کے اس بہتے ہوئے پینے والے پانی جو بروادی ہو رہی ہے اس کو بچانے کی میرے ساتھ وہ مہیم کریں اور اس کو بچانے کے ساتھ پانی کو بچائیں اور یہاں وقت ایک بریک کپ بنے رہی ہے جیمڈی نیوز کے ساتھ بھری دوپہر میں بچوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے کیا بابا لوگوں کو سردی کی صبح میں بچوں کے ساتھ اسکول بس کا انتظار کرنا پڑتا ہے جس سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں کیا مہینے میں دو سے تین بار آپ کے بچے کی بس ٹریکک میں پس جاتی ہے یا پھر کسی کارن سے بس راستے میں پس جاتی ہے اور آپ کو کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہوتا نہ کوئی جانکاری ہوتی ہے اب ان سبھی سمجھتیاں سے آپ کو چھٹکارہ دلائے گا ٹریک شور پروائیٹ سیوز سولیشن نیکسٹو ریال ٹائم ٹریکنگ کے ساتھ ٹریک شور کسی بھی ایکسٹر ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے وین یا بس میں لیٹس ٹیکنالوجی گوگل اے پی آئی کا استعمال کرتے ہیں ایسو ایس بٹن فور ایمجنسی کالنگ جو ٹرانسپورڈ ان چارج ٹریک ایلٹ نوٹیفیکیشن یادی سکول بس پانچ منٹ بھی دیری سے آئے سکول پہنچنے کا اور سکول سے نکلنے کا نوٹیفیکیشن آئے گا ٹریک شور ہے اپ گوگل پلے سٹور پرابلت شریلکن ساڈیز کانپور کا جانمانہ نام جس کے پاس ہے ڈیزائنر ساڈیو برائٹل لہنگو و سائٹ لہنگو کا نایاب و وشال سنکر ہے جو آپ کو بنا دے دیفانہ شریلکن ساڈیز جو ہر خوشی کے پل میں ہے آپ کے ساتھ اس پار بھی دے رہا ہے آپ کو برائٹل لہنگو و سائٹ لہنگو پر فلائٹ 30 سے 50% کا ڈسکاونٹ آپ کی خوشی ہمارا حق ہے شریلکن ساڈیز درشن پورو و دلکنگر کانپور مہمان نوازی کا شاہی انداز خدمت ریسٹورین کورت این اوپن ایر کا خوشنما ماہال فولی ایر کنڈیشن بہترین سرویس اینڈیا مگلائی جائنیز دوارہ پرمانت درشنل کانپور میں سبی طرح کے وشیشکیوں سے سوسجید ایک ماتر سپرسپیشنٹی اوپیڈی راؤن ڈا کلوک ریڈکل کیئر ایکسپرٹ دوارہ کفریج ایوام اتیہ دھونک ماشینوں سے لائز آئی سیو کانپور کے ایک ماتر وشیشنٹری سپرسپیشنٹی فولی ایس ایس مولینر اوٹی سبی برکار کے کینسر کا وشیشتری الاج پریئک رہک ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کا پریبار سرکشت ایوام سوست ہوگا اب آپ اپنے گھر کے سرکشت واتا ورن سے بھی اپنے ماسک کیبل بل کا بھوکتان ہمیں آن لائن پیمنٹ وکلپوں کے دوارہ کر سکتے ہیں آپ کو بس اتنا کرنا ہے www.paytvnow.com پر اپنے credit card debit card روپے card net banking UPI وہ Paytm آدھی کے مادھی سے اپنے ماسک کیبل TV بل کا بھوکتان کرنا ہے آدھک جانکاری کے لیے اپنے Dan کیبل operator سے سمپر کریں LIC Housing Finance Limited لائے ہیں آنی بینکوں کی طلا میں کم تر پر Home Loan Commercial Property Loan Building Construction Loan RG Private KGA Avaz Vikaas کسی بھی طرح کے Loan کے لیے سمپر کریں ساتھی ساتھ کانپور سے بھی آنی جگھو پر Loan کے لیے جیسے اکبر پر اور ای اٹاوا فرخ کانوچ باندہ او آدی جگھو کے لیے بھی سمپر کریں ساتھی اندر پر پر لائی سی ہاؤس فائن انس لیمیٹیڈ 84 33 33 481 7754 834 818 آپ دیکھ رہے ہیں GMD News بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے بڑھتے ہیں انہیں خبروں کی اور دیش میں کورونا مریضوں کی آکڑا چھے لاکھ کو پار کر چکا ہے کول مریضوں کی سنگیا چھے لاکھ کو پار کر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تقریبا سترہ ہزار آٹھ سو اٹالیس لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے حیرانی کی بات ہے کہ دیش میں کورونا مریضوں کا آکڑا تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے پچھلے بیس دنوں کے اندر تین لاکھ سے آدھک کیس سامنے آ چکے ہیں بارہ جون کو دیش میں کل مریضوں کی سنگیہ تین لاکھ کو پار کر گئی تھی محض نو دن بعد یعنی بیس جون کو مریضوں کا آکڑا چار لاکھ کو پار کر گیا اور قریب تیرہ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی تھی چھے دن بعد یعنی چھبیس جون کو مریضوں کا آکڑا پانچ لاکھ کو پار کر گیا اس طرح محض چھے دن میں کورونا کے ایک لاکھ اور معاملے سامنے آئے اور دو جولائی تک مریضوں کا آکڑا چھے لاکھ کو پار کر گیا یعنی دیش میں کل کورونا کیس کے آدھے معاملے بیتے بیس دنوں میں سامنے آئے ہیں حالانکہ اس درمیان کورونا سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کا آکڑا بھی بڑھا بارہ جون تک ایک لاکھ چوون ہزار مریض کورونا سے جنگ جیتے تھے بیس جون کو یہ آکڑا بڑھ کر دو لاکھ ستائیس ہزار ہوا جبکہ چھبیس جون تیش میں کورونا کو ہرانے والوں کا آکڑا تین لاکھ کے قریب پہنچ گیا آپ کو بتا دیں کہ فیلحال کورونا سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کا آکڑا تین لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب پہنچ گیا ہے وہیں کورونا کیس کے معاملے میں بھارت ابھی چوتھے نمبر پر ہے بھارت سے آدھے کیس امریکہ برازیل اور روس میں ہیں پوری آزادی کے ساتھ اٹھکھیلیاں کرتے کالے ہرنوں کا یہ درش کسی چڑیا گھر کا نہیں بلکہ ہمیر پرزلے کے گاؤں میں سڑک کنارے کا ہے جہاں سیکڑوں کالے ہرن بے خوف چوکڑی بھرتے دکھائی دے رہے ہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ یوگی سرکار دوارہ پشو کرورتہ قانون کے تحت کٹھور کاروائی کے چلتے شکار بند ہو گئے جس کے وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں کالے ہرن دکھائی پڑھنے شروع ہو گئے ہیں جسے دیکھ کر ہر آنے جانے والے لوگ منتر مقد ہو رہے ہیں ون ویباگ کا دعویٰ ہے کہ اس کی مہم رنگ لائی ہے ویباگ نے ابھیان چلا کر گرامیلوں کو جاگروک کر انہیں بتایا کہ جنگلی جانوروں کو مارنے میں نہیں بلکہ بچانے میں ہی بہادری ہے سرکاروں دوارہ سکار پر کوئی پرتبند نہیں تھا اور لوگ بہتاہید ماترہ میں سکار کرتے تھے جانور ان درولہ پرجاتیوں پر ایک درب ہے بنا ہوا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آتے ہی ان سکاریوں پر روگ لگا دی گئی کافی سکاری پکڑے گئے ان پر کانونی کاروائی کی گئی آج وہی درب ہے ان درولہ پرجاتیوں کی حرنوں کی بیچ سے گائب ہو گیا ہے تو یہاں پر پائے جانے والے چیتل، سامھر، ہیران، بلیک باگ اس طرح کی پرجاتیاں اس چھتر میں پائی جاتی ہیں اور ان کے لیے ہم نے جو ابھیان چلایا اس کا پرنام یہ ہوا کہ لوگوں نے جنگلی جیووں کو جو مار کے سکار کرتے تھے ان کو سکار کرنے میں بند کر دیا اور سکار کرنے کا جو بند کیا انہوں نے اس کا یہ پرنام ہے کہ جنگلی جیووں کی بسیس کر ہرنوں کی اور ہرنوں میں بھی سب سے سپر کوالٹی کا جو سلول ایک کا پسو ہے بلیک باگ اس کا سندھچہ بڑھ گیا مینپوری میں ایک کشوری کے ساتھ چھیڑ چاڑ کو لے کر دو پکشوں میں بیواد ہوا معاملہ مینپوری کے کورا تھانا کشیتر کے گرام کھیڑا کا ہے جہاں چھت پر گئی کشوری کے ساتھ گاؤں کے ہی رہنے والے ایک کشور نے چھیڑ چاڑ کی اور فرار ہو گیا آروپ ہے کہ گھٹنا کے بعد صبح جب پریجن خیتوں میں کام کرنے گئے تھے تب گھر پر رہ گئی اکیلی کشوری کو پولیس کے بیان دینے سے روکنے کے لیے آروپی ویمل اور اس کے پریجنوں نے زہریلہ پدارد کھلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گھٹنا کے تحریر تھانے میں دے دی گئی ہے سوچنا پر پہنچی پولیس نے دونوں پکشوں کو گرفتار کیا ہے وہیں پولیس فلال معاملے کی جانچ کو آتمہتیا کے انگل سے بھی دیکھ رہی ہے لوگ ڈاؤن کھلتے ہی شادیوں کی شہنائی کی گونج ہر طرف سنائی دی کانپردہات میں بھی کئی شادیاں ہوئیں آئیے ہم آپ کو یہاں کی شادی سے جڑا ایک روچک قصہ سناتے ہیں منگل پر تھانک شیطر کے ایک گھر میں شادی کی تیاریاں زوروں سے چل رہی تھی دولے کے ساتھ باراتی دلہن کو لانے کے لیے تیار کھڑے تھے لیکن کچھ ہی پلوں میں ایسا ہوا کہ دولے راجہ سسرال کی بجائے تھانے پہنچ گئے اور دلہن انتظار ہی کرتی رہی دراصل منگل پر تھانک شیطر کے ایک گھر سے بارات جانی تھی گھر پر رشتدار موجود تھے بارات کی ساری تیاریاں ہو رہی تھی لیکن اچانک گھر کے باہر پولیس آئی اور پولیس کے ساتھ موجود تھی لڑکی لڑکی لڑکے کو دیکھ کر بڑا گٹھی یہ دیکھ سبھی لوگ سمجھ نہیں پائے گھر میں موجود رشتداروں کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی کھٹا ہونے لگے تب جا کر پتا چلا کہ جو لڑکی پولیس کے ساتھ آئی ہے وہ دولے راجہ کی پریمی کا ہے گھنٹو ہائی بولٹس راما چلا جس کے بعد پولیس دولے کو تھانے لے آئی یہ یکتی جو ہے یہ دلی ساماج کی یکتی ہے اور یہ منگلپور تھانا چھت کی رہنے والی ہیں انہوں نے ڈائل 112 پر شکایت کی کہ ان کا پتی جو ہے یہ دوسری شادی کرنے جا رہا اس پر جو ہے پولیس نے جب چھان بھی کی تو پایا گیا کہ جو یوگک ہے وہ سی آرپی اپنے کہیں ناوکری کرتا ہے اور پہلے اس نے اس یکتی کے ساتھ شادی کی اب وہ جو ہے دوسری شادی کرنے جا رہا تھا اور جو یکتی نے تحری دیئے اس پر جانچ کی جا رہی ہے اور اس پر آوشک کار بھائی کی جائے گی سر ہمارے پتی ہیں جو وہ دوسری شادی کر رہے ہیں ہماری غیر مر جی کے آپ کے پتی کہاں گرہنے ہمارے پتی تھانا منگلپور لال جی کے پروار رکھ کے رہنے والے مانویندری یادو کس روپ میں پتی ہیں جی کیا ہے وہ آپ کو پورا مانویند آر سماج مندر سے انہوں نے شادی کی ہے اور ہم ساتھ آٹھ سال سے سمپرک میں تھے ایک دوسرے کے اور اس کے بعد میں ملاب وہ اب منع کر رہے ہیں ملاب سادھی نہیں کی کیا وجہ رہے گی سادھی کرنے سے منع کر رہے ہیں جب پہلے سادھی کرتے ہیں کام پر دہت پر محافظہ اور نوکری نہ ملنے سے ناراض گرامیڑوں نے ریلوے کا کام رکھوا دیا نوکری اور محافظے کے مانگ کو لے کر نرمال آدھین ریلوے ٹریک پر جم کر ہنگامہ کیا آپ کو بتا دیں کہ گرامیڑوں نے ریلوے ٹریک کے نرمال کارے کو بیچ میں ہی رکوا دیا ریلوے دلی ہاولہ ریل روٹ پر گوڈس لائن کا نرمال کروار ہی ہے ریلوے کا یہ کار جھینجک قصبے کے نصر سیڑھا گاؤں کے سمیب چل رہا ہے باندھا کے کوتوالی بھویرو انترگت ہردولی کے مزرہ گردھاری پروہ میں کرنڈ کی چپیٹ میں آئی بہن کو بچانے پہنچے بھائی کی کرنڈ لگنے سے دردناک موت ہو گئی جبکہ بہن گمبھی روپ سے جھلس گئی وہیں گھٹنا اس طرح پر پہنچی پولیس نے اس شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لے بھی جا آپ کو بتا دیں کہ گھائل بہن کا علاج سامدائک سواست کندر میں چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گردھاری پروہ گاؤں کے کھمبے میں اترے کرنڈ کی چپیٹ میں پاس میں جا رہی کشوری آگئی اسی دوران وہاں سے اس کا بھائی گزر رہا تھا وہ بہن کو چھلانے کا پریاز کرنے لگا جس سے وہ بھی کرنڈ کی چپیٹ میں آگیا کانا بیویرو کے آج یہ گھٹنا ہوئی ہے وہاں پر گردھاری پروہ گاؤں میں ایک بچی جو ہے بیدود تار کے چپیٹ میں آگئی تھی اور اس کو چھوڑا لے کے لئے اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہاں پر موقع پر پہنچا اس نے اس کو چھوڑا تو لیا لیکن وہ خود جو ہے اس کی بیدود کرنڈ کی چپیٹ میں آگر تھی اس کی دورت مختی ہو گئی ہے موقع پر پروہنی رچھک اس کا پنچانتہ باک اس ماتم کی کاروائی کر رہے ہیں اور اس میں جو بیدانی کاروائی اٹھ پی جائے ہیں اور اس وقت کے نیوز بلٹن میں دیکھتے رہیے جیمڈی نیوز نمسکار کانپور سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں لگاتار کورونا کا کہر جاری 38 نئے کورونا پوزیٹیو مریض ملے کانپور سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں کورونا سنگریمیتوں کی سنکھیا پہنچی 1226 آج انیس کورونا مریض ٹھیک ہو کر ڈسچارج ہوئے ایکٹیو کیس 281 موت کے ساتھ اب تک تیرے پن موتیں کانپور سے اس وقت کی بڑی خبر اور اس خبر پر عدیق جانکاری کے لیے ہمارے سمواد اتا ویویک دیکھ سے جڑ گئے ہیں ویویک لگاتار کانپور میں کورونا کا کہر جاری ہے آج بھی 38 نئے کیس ملیں کیا ہے پوری جانکاری اس پر کانپور شہن کے اندر لگاتار مریضوں کا ملنے کا آقوا جو ہے لگاتار بڑھتا چاہرے جا رہا ہے کمونے کا نام نہیں لے رہا ہے دیتے کچھ دنوں میں سے ایک آر دن رہت ملی تھی لیکن دھر رہا پھر اوٹی بھئی آگیا ہے آج آج اگر بات کی جائے تو اوپ سے نئے کیس سامنے آئے ہیں اب تک کے نئے کیسوں کی تنکھیا 1226 ہو چکی ہے وہیں انیس لوگ آج جسر جو کر اپنے گھر کو گئے ہیں اگر بات پورے آکڑی کی چیز ہے تو 901 مریض کورونا کے اپنے گھر جا چکے ہیں وہیں ایک کی موت کی اچھا موت کا آقواہ کورونا سے 53 تک پہنچ چکا ہے اور بات ہے تقریح کیسوں کی کی جائے تو 18 تقریح کیس لگاتار اسپیالوں کا چل رہے ہیں اور اب تک کے ایکٹیو کیسوں کی بات کی جائے تو 20225 کیس اپتر ہو چکے ہیں کئی علاقوں سے کچھ نئے علاقوں سے بھی آج کورونا کے مریض سامنے آئے ہیں اگر علاقوں کی بات کی جائے تو پتارہ تلی خانہ دادہ نگر سیول لائنس راوات پور گاؤ ریلوے پرونی باوپوروہ کدوئی نگر دلچات کا ہاتھا منی رامبگیا انور گنج گاندی نگر کاکہ دیو آوات پرکہ کلیانپور حجندہ نگر شوکری سوروپ نگر بادشاہی ناکہ شاکری نگر رپنلان نگر گوبن نگر آرکے نگر شام نگر اور ٹی پی نگر جیسے علاقوں سے آج کرونا کی مریض سامنے آئے ہیں جی ویویک جانکاری دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو کانپور سے دے رہے ہیں جہاں پر لگا تھا اور کانپور میں کرونا کا کہر جاری ہے 38 نئے کرونا پوزیٹیو آج مریض ملے وہیں 19 مریض ٹھیک ہو کر گھر کے لئے نکلے کرونا سنگرمیتوں کی سنگھیا کی اگر بات کریں تو 1226 یہ آکڑا پہنچ چکا ہے اور وہیں 19 مریضوں کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہونے والے مریضوں کا آکڑے کی بات کریں تو 901 اور اس وقت کی بڑی خبر میں فیلال اتنا ہی باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے جی ایم ڈی نیوز گرانٹ کیت ہوتیلز کمفرٹ لکشوریوس ایکسکلیوزیو سویٹ چکے